بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدی دال 3 آگست 2023 بروز شمیرات سعودی عرب کے شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں بل ایکن پرس کرلیں آج کے نیز بلٹن کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کی مانی امداز سے یمنی ریال کی قدر میں بہتری سعودی عرب کے یمن کو ایک شریعہ دو عرب ڈالر کی اقتصادی امداز کے اعلان کے بعد ڈالر کے مقابلے میں یمنی ریال کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عرب نیوز کے مطابق حکومت نے جو ہے وہ زیرے کنٹرول علاقوں میں تاجروں نے بتایا کہ بودھ کو ڈالر کے مقابلے میں یمنی ریال کی قدر میں اضافہ ہوا جس کے بعد ایک ڈالر چودہ سو بیس یمنی ریال سے کم ہو کر تیرہ سو بانوے پر فروخت ہوتا رہا گزشتہ کئی ماہ سے یمنی ریال گرابٹ کا اشکار رہا جبکہ دوسری جانب خام تیل کی برامدات میں بھی تاتل رہا جو ملک کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہیں سعودی عرب کی ترقی کا موڈل احران میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے مشہر کے بستہ اس وقت متوازی مقابلے کے ایک نئے دور سے گزر رہا ہے اس حریفانہ مسابقت کا مرکز یقین اور پرکشش ہونا ہے یا جسے گورننس اور ترقی کا پرکشش موڈل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی ملک انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سعودی عرب نے آٹھ سال سے زائد عرصہ پہلے اس موڈل کا انتخاب کیا تھا گزشتہ تین سال کے دوران اس گورننس موڈل کی خصوصیات زیادہ واضح چامع اور پختہ ہو گئی ہیں جس کا اظہار سعودی عرب کی جدیدکاری، کشادگی، ترقی، عامتری میں اضافہ اور سماجی بحبود اور میارے زندگی میں بہتری کے ذریعے کیا گیا عرب نیوز میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق یہ ضرورت ہے کہ سعودی عرب میں بہت سے بڑے پیمانے پر اصلاحات ترقی اور سرمایہ کاری کے منصوبے ابھی درمیانے مرحلے میں ہیں اس کا پہلا مرحلہ بمشکل اس وقت مکمل ہونا ہے جب ویجن 2030 حاصل ہوگا تاہم سعودی عرب میں پہنچنے والے سیاحت کرنے والے یا رہنے والے تمام لوگ ابھی سے اس کے بیشتر شہروں میں نمائیہ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں شوگر یعنی کہ ضیابتیز کی ڈیابیٹک کی تشخیص اب موبائل سے دریافت کر لیا سعودی ڈاکٹر نے سعودی عرب کی ایک خاتون ڈاکٹر نے ضیابتیز آلزائمر اور انجماد خون کی موبائل کے ذریعے تشخیص کا طریقہ کار دریافت کر لیا دنیا میں پہلی بار یہ طریقہ سامنے آیا ہے علاقباری چینل سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سلوہ الحضا نے کہا کہ موبائل کے ذریعے ضیابتیز اور انجماد خون کا پتہ لگایا چاہ سکتا ہے ڈاکٹر سلوہ نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں جو ریٹنا ہے اس کی تصویر کے آٹومیٹک تجزیہ کا پہلا منفرد تقنیقی نظام دریافت ہوا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ جو ریٹنا ہے اس کی تصویر کے ذریعے فالج کی نشاندہ ہی فالج ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شگر اور آلزائمر جیسی بیماریوں کی تشخیص بھی اس طریقے کے ذریعے ممکن ہیں ڈاکٹر سلوہ صدم کی ایگزیکٹیف جیئر پرسن ہے انہوں نے صدم میں اس حوالے سے کہا کہ کام ہو رہا ہے بیمار مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے موبائل سے اپنی تصاویر لے کر کلاوڈ کمپیوٹنگ کر دے ڈاکٹر سلوہ نے توجہ دلائی یہ طریقہ کار سعودی عرب کے علاوہ دنیا میں ابھی کہیں بھی نہیں ہے سعودی عرب نے اس سلسلے میں سب سے سبقت حاصل کی ہے سعودی ایرلائن جو ہے بیس ائر بس اے تھری ٹو ون نئے تیارے خریدے گی سعودی عرب کی قومی ائر لائن سعودی ائر لائن جو ہے اپنی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے دوہزار چھبیس تک اندن کی بچت والے بیس ائر بس اے تھری ٹو ون نیو تیارے اپنے بڑے میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں عرب نیوز کے مطابق یہ ہوائی جہاز روایتی دو درجے کی اندرونی ترطیب میں ایک سو بیس سے دو سو بیس مسافروں کو لے کر جاتا ہے اور یہ اے تھری ٹو ونٹی فیملی کا حصہ ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے واحد آئل ائر کرافٹ فیملی ہے دوہزار سولہ میں عالمی خدمات میں داخل ہونے کے بعد اے تھری ٹو ونٹی فیملی نے اندن سے جالنے والے نئے انجن کیبن کی اخترات اور ونگ ٹیپس کو شامل کر کے بیس میلین ٹن جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے اس کو بچایا ہے سعودی لڑکی جو ہے وہ اپنے بھائی اور بہنوں کو بچاتے ہوئے جان کی پاسی ہار گئی سعودی عرب کے ایسی ریجن کے علاقے رجال علماء میں سعودی لڑکی نے بھائی اور بہنوں کو بچاتے ہوئے جانتے تھی سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی فیملی ریاض سے موسم گرمہ کے چھوٹیاں گزارنے کے لیے رجال علماء کے حصوہ کوہستانی علاقے پہنچی تھی حصوہ پہاڑ کے چھوٹی پر پہنچنے کے بعد فیملی کے سرباہ نے گاڑی پار کی اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ گاڑی سے اتر کر کیمپنگ کا انتظام کرنے لگا اترنے سے پہنے گاڑی کو ہینڈ بریٹ لگایا تھا تاہم گاڑی اچانک پیچھے کے جانب جانے لگی اور اس کا روخ نشیب کی جانب تھا گاڑی میں موجود سعودی لڑکی اکیس سالہ ریمہ بنتہ منہ راشد نے جو دروازے کے قریب بیٹھی تھی اپنی بہنوں اور ایک بھائی کو گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی سعودی لڑکی ریمہ گاڑی کے دروازے کے پاس پیٹھی تھی اور وہ آسانی سے نکل کر اپنی جان بچا سکتی تھی لیکن بھائی اور بہنوں کی محبت میں انہیں بچانے لگے آخر میں چھوٹا بھائی گاڑی میں رہ گیا تھا جسے نکالنے کی کوشش میں وہ ناکام رہی گاڑی اسی دوران پہاڑ کے اوپر سے جو کھائی ہے اس میں جائے گئے ریمہ اور اس کا چھوٹا بھائی خلاق ہو کے ریمہ نے اس سال گریجویشن کیا تھا اور وقین خالد انٹرنیشنل ایڈپورٹ ریاض پر ٹریننگ لے رہی تھی موسم گرمہ کے چھوٹیاں گزارنے کے لیے فیملی کے ساتھ حسوہ پہاڑ پر گئے تھے سعودی عرب اور کوئیت نے کہا کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحد پر واقع دردہ تیل کواں دونوں ملکوں کی مشترکہ ملکیت ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق سعودی عرب اور کوئیتی وزارت غارجہ نے کہا مشترکہ سرحدی علاقے میں موجود تمام قدرتی زخائر سے فائدہ اٹھانے کا اختیار صرف سعودی عرب اور کوئیت کو ہے سعودی عرب اور کوئیت نے اپنی سابقہ دعوت کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کو مشترکہ سرحدی علاقے کے مشرق جانب جو ہیں متعلق بات چیت کرنے کی دعوت دیتے ہیں ہرمین انتظامیہ کے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر غسلے کعبہ کی ویڈیو وائرل سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر غسلے کعبہ کی ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی گئے جس نے ابھی تائر تیس ملین ویوز حاصل کیا ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ہرمین انتظامیہ نے غسلے کعبہ کی رسم کو سوشل میڈیا پر لائیو بھی دکھایا تھا ہرمین انتظامیہ کے تحت کام کرنے والی میڈیا کمیٹری کے سربراہ سلطان بن سعود المسودی نے کہا اس رسم کو دنیا بھر میں لائیو دکھانے کے لیے خصوصی کمیٹری نے کام کیا میڈیا کمیٹری نے غسلے کعبہ کی رسم سے متعلق تمام سمائی اور بسری مواد مختلف ملکوں کے وسائل اور اطلاعات بھی فراہم کیے میڈیا ٹیم ہرمین شفین کا پیغام ٹویٹر فیس بک انسٹراغرام سنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک پر لائیو چاری کرتی ہے طائف میں کراؤن پرنس اونٹ فیسٹیویر شروع ہو گیا طائف میں ولی احد اونٹ میلہ شروع ہو چکا ہے جو ساتھ ستمبر تک جاری رہے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق میلے میں ساٹھ ہزار سے زیادہ اونٹوں کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہو رہے ہیں انتظامیہ نے کہا کہ میلے میں سعودی عرب کے علاوہ امان بہدین امارات قطر قوید اردن سوڈان مصر فرانس ویڈزر لینڈ اور امریکہ سے لوگ شریک ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پانچ مرضبہ اونٹ میلہ ہو چکا ہے جس نے عالمی شہرت حاصل کر لی ہے یہ میلہ عرب روایات اور تہذیب اور ثقافت کو اچھا کر کرتا ہے جو ویجن 2030 کی روح کے این مطابق ہیں میلے کا ایک مقصد کھیلوں کے میدان میں سعودی عرب کو عالمی سطح پر مطارف کروانا ہے انتظامیہ نے کہا میلے میں صرف دوڑ اور مصابقت ہی نہیں بلکہ دیگر مختلف جو سرگرمی ہیں وہ بھی منعکت ہوتی ہیں غیر ملکی سیاہ سے انگریزی بولنے والے سعودی موامر کی ویڈیو وائرل سعودی عرب میں غیر ملکی ٹوریس کے ساتھ روانی سے انگلیش بولنے والے موامر سعودی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں غیر ملکی ٹوریس کو کھانے کے لیے دعوت دے رہا ہے تاہم غیر ملکی سیاہ نے شاہد کی سے معذرت کی اور بتایا کہ اسے کہیں اور شانہ ہیں سوشل میڈیا سارپی نے غیر ملکی ٹوریس کے ساتھ موامر سعودی شہری کے مقالمے پر تبصرے کیا کئی سارپی نے خیال ظاہر کیا کہ موامر سعودی شہری ارام کو یا سابق کمپنی کا کوئی ریٹائیڈ ملاسم ہے ارام کو یا سابق کمپنی میں کام کرنے والے بیشتر سعودی انگلیش چانتے ہیں ایک سارپ نے کہا یہ تو مجھے اپنے دادا جیسے لگتے ہیں جو روانی سے انگلیش بولتے ہیں حالانکہ وہ کبھی سکول نہیں کے میرے دادا سعودی ارام کو میں ملاسم رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزی آسانی سے بول لیتے ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بولیٹن آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو رات بارہ بجے کا نیوز بولیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بلیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم